نمشکار ایک تیس ورشی ہے جاتک کی کنڈلی ہمارے سامنے ہیں تہرہ جولائی انیس سو اکیانوے کو پراتے آٹھ بچ کے پیتالیس منٹ پر آپ کا جنم ہوا ہے آپ کی کنڈلی سنگھ لگن اور کرک راشی کی کنڈلی ہے یعنی لگن پانچ نمبر کا ادھرہ حرائے سنگھ لگن ہے لگن کے سوامی سوریہ دیو ہیں راشی چندرمہ کرک راشی میں بیٹھے ہوئے راشی کے مالک چندرمہ ہیں لگن کی ڈگری زیرو ڈگری ہے زیرو ڈگری فورٹی فور منٹس جب لگن کی ڈگری یا کوئی گرہ زیرو ڈگری کے آس پاس بیٹھا ہو تو وہ زیادہ اچھا مانا نہیں جاتا اس کا مطلب ہے جیون کے اندر یہ کامبینیشن سنگھرش دے گا کیونکہ آپ کے لگن کی ڈگری زیرو ہے اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو تیس ڈگری کا کوئی لگن یا گرہ ہے اور وہ زیرو ڈگری پر پڑھا ہوا ہو تو صرف وہ دکھنے ماتر لگن ہے لیکن اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کیونکہ اس کو وہاں پر زیرو ڈگری کی شمطہ پرابت ہے تو یہ کامبینیشن لگن کے حساب سے دیکھا جائے تو کمجور ہوا لگن میں دو اچھے گرہ بیٹھے ہیں جو لگن کو مجبوطی دیتے ہیں یعنی اب بات آتی ہے پلینٹ کی لگن تو کمجور ہے لیکن لگن کے اوپر بیٹھا ہے یوگ کارک منگل چوتھے گھر کا مالک اگر لگن میں ہو تو بھومی جمین جاداد واہن سکھ ملے گا پریوار کی طرف سے سہیوگ ملے گا پریوار کی طرف سے یہ سب سادھن آپ کو پرابت ہوں گے وہیں بھاگیاستان کا مالک بھی ہے یعنی پتا پخش کی طرف سے بھی آپ کو یہ کامپینیشن سہیوگ دلا رہا ہے تو یوگ کارک منگل لگن میں بیٹھ کر آپ کو بل دے رہا ہے سہاس دے رہا ہے ہمت دے رہا ہے پریشتی سے لڑنے کی شمتائیں دے رہا ہے جیون میں بیکتی اپنے خود کے بل پر بھی پرپرٹی اکتریت اوشیہ کر لیتا ہے اب دشم بھاو اور تیسرے گھر کا مالک شکر بھی لگن میں ہے کرم کا مالک لگن میں تیسرے کا مالک بھی لگن میں بیٹھا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ اپنے جیون میں سویم کے بل پر تپسیہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے ترتیش کا لگن میں ہونا آپ کو سہاسک بناتا ہے دشمیش کا لگن میں ہونا آپ کو ورکوہولک بناتا ہے کہ ہاں آپ کرم کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ویکتی جیون میں چاہتا ہے کہ وہ اپنے بل پر آگے بڑھے اس پرکار کی شمتہ یہ منگل شکر کا یوگ آپ کو دیکھتا ہے جیون میں شکر کی مہدشاہ یا منگل کی مہدشاہ آئے گی تو اوشہ ہی وہ آپ کے پروفیشنل لائف کے لئے اچھی ہوگی اب بات کرتے ہیں کمجور چندرما کی چندرما من کا مالک ہے من سکتہ کا کارک ہے من کے اندر اچھے ویچارانا یا برے ویچارانا من گھبرانا من میں پریشانی ہونا یہ سب چندرما سے دیکھا جاتا ہے چندرما باروے گھر کا مالک ہو کے باروے گھر میں ہے لیکن اماوسیا کے لگ بھگ آس پاس کا چندرما ہے ایسا چندرما چین چندرما ہوتا ہے ایسا گرہ اپنی دشان تردشان میں مانسک تناب کشت پریشانی دیتا ہے دوادشش ہو کے دوادش میں ہے کھرچ دے گا پرابلمز دے گا چلیے ساتھ میں بیٹھے ہیں دو گرہ برسپتی اور بدھ برسپتی بدھ کی یوتی گیان دینے والی ہوتی ہے یہاں پہ بدھ دو دھن بھاؤ کا مالک ہے جو کی بیٹھا ہوا ہے کنڈلی کے دوادش بھاؤ میں اتہ ہے برسپتی کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کبھی کبھی ایسے لوگ ایکسٹرہ سپوکن ہو جاتے ہیں زیادہ بول جاتے ہیں کرود میں آکے زیادہ بول جاتے ہیں جن کے قرآن ان کو نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کامبینیشن دھن تو دیتا ہے لیکن ایسے لوگوں کو دھن سنچے میں پریشانی ہوتی ہے دھن کو اکھٹا کرنے میں پریشانی آنے کا یہ یوگ ہے جب پلینٹ باروے گھر میں زیادہ بیٹھیں کہ دھن کا کارک دھن کا مالک چندرمہ سب باروے میں ہوں تو بیکتی کبھی کبھی جنم اسطحان سے دور جا کر بھی ترقی کر لیتا ہے یا ایسی دشاؤں میں بیکتی کو دور اسطحان سے جڑکے کام کرنے کا بھی موقع ملتا ہے برسپتی پنچمیش ہو کے جب دو آدش میں بیٹھے تو شکشہ کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا اور کبھی کبھی شکشہ میں آنے والے عوروہد بھی اسی یوگ کے کارنے دیکھے جاتے ہیں اب سوریہ کےتو کے ساتھ ہے آپ کے لگن زیرو ڈگری کا ہے اور آپ کا لگنیش راہو کےتو اکش میں فسا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ سوریہ جب کیتو کے نکٹ ہو تو یہ کیتو اور راہو کا کام ہوتا ہے سوریہ چندرمہ کے نکٹ آ کے انہیں گرہن لگانے کا تو پہلے تو لگن کمجور تھا کیونکہ لگن کی ڈگری زیرو تھی اب لگنیش کہنے کو ایک آدش میں ہے لاب سے جڑ گیا لیکن لاب میں بھی جا کے لگیا کیتو کے ساتھ گرہن کہ بھئیہ لاب پرابت کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے شنی چھٹے گھر میں بیٹھا ہے ششٹے شگر چھٹے گھر میں ہی بیٹھے تو آپ کو روک پرتی روزک شمتہ دیتا ہے لڑنے کی شمتہ دیتا ہے جیون میں سنگھرش کرنے کی شمتہ دیتا ہے لیکن شنی جب چھٹے گھر میں ہو اور وکری ہو تو ہیلتھ ایشوز بھی دیتا ہے سبتم کا مالک ہو کے بھی وہ یہاں بیٹھا ہے منگل کی درشتی سبتم بھاو پہ ہے اس کا مطلب یہ کومبینیشن میریڈ لائف وائز بھی پرابلم دینے میں شکشم ہے آپ کی ہورسکوپ میں نوانش کنڈلی کو میں نے دیکھا نوانش میں دوسرے گھر میں منگل کیتو سوریہ کا یوگ لگن میں نیچ کا شنی سخستان کا مالک آٹھوے گھر میں راہو کیتو ایکسس میں یعنی یہ وہ کومبینیشن ہے جس کے قارن ہزبینڈ وائف کے بیٹھر اچھا خاصا آرگومنٹس ہوتا ہے ان کے بیچ میں آپ سے مدبھید بہت ہوتے ہیں ویچار ملتے نہیں اور یہ ویچار ملتے ملتے نہ ملتے ملتے سنگھرش تک لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتے ہیں یہی وہ کومبینیشنز ہیں جس کے قارن آپ کو اپنی میریڈ لائف میں پرابلم ہو رہی ہے آپ نے بتایا بھی ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور دیکھئے گا اپریل 2017 سے آپ کو شکر کی مہدشہ لگی اگست 20 میں شکر میں شکر ختم ہو گئی اس کے بعد آیا شکر میں سوریہ سوریہ کے بعد آ رہا ہے چندرمہ چندرمہ کے بعد آ رہا ہے منگل سب ہی پلینٹس آرگومنٹس اور پریشانی کو شو کر رہے ہیں توہرسکوپ میں میریڈ لائف وائز ان کی کنڈلی میں سمسچہ دیکھتی ہے باقی کیونکہ ان کی پتنی کی کنڈلی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ان کی کنڈلی سے پرابلم دکھ رہی ہے ہو سکتا ہے ان کی پتنی کی کنڈلی میں اس سے زیادہ سمسچہ ہو جن کے قارن ان کو یہ ڈائیورس والے میٹر تک ان کو پہنچنا پڑ گیا ہے شکر کی مہدشہ ورطمان میں دو ہزار سترے سے چلی شکر دشمیشوں کے لگن میں منگل کے ساتھ یعنی ویکتی کو شکر کی دشمیشوں میں کرم ملے گا کام ویکتی کرے گا دشمانش میں یہ شکر تیسرے گھر میں ہے برسپتی کے ساتھ ہے یعنی ایسا کوئی کار ہے جو جنم ستھان سے دور جا کے ہو یا آپ اپنی نوکری کے اندر کافی بھاگا دوڑی کریں سیل کی پرچیز کی مارکٹنگ کی یا ایسی کوئی نوکری جس میں آپ کا جوب کے اندر بھاگا دوڑی کافی رہے ویسا ایک کمبینیشن آپ کی اس کنڈلی میں بن رہا ہے یعنی شکر کی دشمیشہ میں اس طریقے سے کام کرنے سے آپ کو فائدہ ملے گا اب چل رہی ہے شکر میں سوریہ اگست دو جار اکیس تک اگست بیس سے اگست اکیس تک شکر میں سوریہ چل رہی ہے جب پندرے اگست دو جار بیس نکل گیا اور اب آ گیا پندرے اگست دو جار اکیس پندرے اگست اکیس سے سولے اپریل تہیس کے بیچ شکر میں چندرمہ کی دشاہ ہوگی چندرمہ باروے گھر میں ہے ایکسپینڈیچر کے ہاؤس میں ہے پکش بلی نہیں ہے آنے والا سمیں آپ کو مانسک تناو دے گا آپ کا خرچ کرائے گا یہی وہ چندرمہ نوانش میں نیچ کا ہو کے رہو کیتو اکسس میں چھٹم بھاؤ میں بیٹھا ہے سامنے منگل سورے کی دشتی بھی ہے اس کا مطلب یہی وہ سمیں ہوگا جب آپ کا ویوہی کبھی چھد پوری طریقے سے ہو جائے گا آپ کوٹ سے آپ کا فیصلہ جائے گا اور آپ کا ڈائیورس ہو جائے گا پندرے اگست اکیس سے سولے اپریل تیج کے بیچ آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو جو میٹر آپ کا کوٹ میں گیا ہے اس سے آپ تب تک بری ہوں گے اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکے کی دوسری شادی کب تک ہو سکتی ہے اور اس کا ویوہی جیون کیسا رہے گا دیکھیں ویوہی جیون ویس تو غورسکوپ میں سمسیہ ہے لیکن جب ایک بار ڈسپیوٹس ہو جاتا ہے تو دوبارے ڈسپیوٹس نہ ہو اس کے لیے لڑکی کی کنڈلی میں یہ کمبینیشنز دیکھے جاتے ہیں کہ وہ اس کے جیون میں ویوہی سکھ کتنا ہے اس کے لیے آپ کنڈلی ملان کا سہرہ لیں گن ملان کے چکر میں ناپڑے کہ کمپیٹر سے یا موبائل سے گن ملائے اور شادی کر لیں اور بعد میں آپ کو ہو گئی پرابلم تو اس چیت کا بہت ویشیش آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہوگا شادی کا یوگ کب بنتا ہے جب آپ کو آئے گی شکر میں منگل اپریل 23 سے جون 2014 جب شکر میں منگل کی دشاہ ہوگی وہ سمیہ شادی کرانے والا ایک سمیہ ہوگا یہ لڑکے کو سنتان کتنے ہوگی سنتان پرابتی کا یوگ اس کنڈلی میں پونڈ روپ سے دکھتا ہے ان کو سنتان میں پتر بھی اوشش ہوگا اور دو سنتان ان کے پاس اوشش ہوگی لڑکے کو اچھی نوکری یا پرموشن کب ہو سکتا ہے دیکھئے ابھی چل رہی ہے شکر میں سوریہ جو 15 اگست میں ختم ہو جائے گی اگلی دشاہ ہے چندرما کی چندرما کی دشاہ جب تک چلے اپریل 23 تک آپ کو اپنے کارے چھتر میں سمسے آ سکتی ہے کیونکہ چندرما دو آدش بھاو میں بیٹھا ہے دشمان شکنڈلی میں چندرما دو آدش کا مالک ہو کے لگن میں چندرما راہو کےتو ایکسس میں ہے آپ اپنی نوکری پر سیم رکھیں نوکری کو بچا کے رکھیں کیونکہ آپ کے جیون میں جب شکر میں منگل آئے گی اپریل 23 سے جون 24 یہ آپ کے جیون میں بہت اچھی ترقی آپ کو دے گی اس دوران آپ کے پیسکیل بھی بڑھے گا آپ کا پرموشن بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نوکری کے آفر بھی اس دوران آئیں لیکن ابھی جس جگہ کام کر رہے ہیں وہیں کام کریں کوئی بدلاو نہ کریں کیونکہ ایسا سمبب دیکھتا ہے کہ ایسا آپ تو سوچ رہے ہیں کہ پرموشن ہو جائے ترقی ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جوب لاؤس ہو جائے یا آپ کی نوکری میں پریشانی آ جائے تو ابھی اپریل 23 تک کا سمیں آپ کی فیملی لائف آپ کی پروفیشنل لائف آپ کی منٹلی کنڈیشنز کے لیے اچھا نہیں ہے اس کے بعد کا سمیں آپ کے جیون میں اچھا ہوتا چلا جائے گا اب جتنا بھی سمیں آپ کو آگے آ رہا ہے ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ پائے بتا رہا ہوں دیکھے گا سب سے پہلے پہنیے گا ایک مانک رتن ایک مانک رتن تامبے میں آپ کو پہننا ہے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں وہ پہنا جاتا ہے آپ ہم سے سمپر کیجئے گا میں آپ کو نیچرل مانک رتن بنوا کے دوں گا اچھا سا وہ آپ کو تامبے میں پہننا ہے کس دن کس طریقے سے پہننا ہے وہ بتاؤں گا دوسرا آپ رو جانا سوریہ دیو کو جلدیں ایک تامبے کے لوٹے میں تھوڑا سا رولی ڈالیں تھوڑا سا گڑ ڈالیں اور سوریہ دیو کو جلدیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر کم سے کم گیارہ بار گائتری منطر کا جاب کریں ایک بات تو یہ ہے دوسرا ایک فائر اوپل سٹون بھی آپ کو میں یہاں سجیشن دوں گا انڈیکس فنگر میں اپنی انڈیکس فنگر میں چاندی میں آپ کو فائر اوپل سٹون بھی پہننا ہے یہ آپ کی پروفیشنل لائف میریڈ لائف سبی کے لئے اچھا رہے گا تو دو سٹون میں آپ کو یہاں سجیشن کر رہا ہوں ایک انڈیکس فنگر میں چاندی میں پہنا جائے گا اور ایک رنگ فنگر میں تانبی میں پہنا جائے گا آپ کو یہ دونوں سٹون میرے پاس سے سرٹیفائیڈ مل جائیں گے میں آپ کو بھیج دوں گا تو یہ دو رنگ تو آپ کو یہاں پہننی ہے اپائے کے طور پر آپ رو جانا سوریہ دیو کو جل دیں گائتری منطر کا جاب کریں اور آدیت حردہ استوطر اور رد راشت کم یہ دو پارٹ اپنی پوجہ میں رو جانا لیجئے کہ پہلے آدیت حردہ استوطر پڑھو گے پھر اس کے بعد رد راشت کم پڑھو گے اور اس کے بعد آپ سوریہ دیو کو جل دو گے یہ اپائے لگاتار کیجئے جیون کی سبھی سمجھیاں سے آپ مخت ہوتے چلے جائیں گے جگڑے جھنجٹ کوٹ کچھری سب میں آپ کو ویجائے پرابت ہوتی چلی جائیں یہ تھا آپ کی اوراسکوپ پینلائی سے سوالوں کے جواب اور اپائے نمشکار